ادب سارائے صفحات سے سماعت تک لا شعور کی طاقت پاور آف سب کونشس پائنڈ ڈاکٹر جوزیف مرفی اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ مزید تعاون کے منتظر پری فیس پیش لفظ کس طرح یہ کتاب آپ کی زندگی میں مودزات رونما کر سکتی ہے میں نے پوری دنیا میں ہر جگہ مردوں اور خواتین کے ساتھ موجزات رونما ہوتے دیکھیں ہیں موجزات آپ کی زندگی میں بھی رونما ہو سکتے ہیں یہ آپ کے ساتھ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے تحت شعور ذہن کی تلسماتی طاقت کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے آپ کو تلسماتی طاقت سے آگاہ کرنے کے لیے اس کتاب کا خاکہ اس طرح مرتب کیا گیا ہے کہ آپ کی دائمی سوچ تصوری خاکہ اور وضع قطع کیسے آپ کے مقدر کا تائین کرتے ہیں انسان جس طرح تحت شعور میں سوچتا ہے یعنی سب کانشس میں سوچتا ہے وہی ظہور پذیر ہوتا ہے کیا آپ درجزیل سوالات کے جوابات جانتے ہیں کیوں ایک شخص گمگین اور دوسرا خوش ہے کیوں ایک فرد مسرور اور خوشحال جبکہ دوسرا پز مردہ اور غریب ہے کیوں ایک آدمی خوف زدہ اور بے چین جبکہ دوسرا یقین اور اعتماد سے بھرپور ہے کیوں ایک شخص خوبصورت اور تائیش مکان کا حامل جبکہ دوسرا گندے محلے میں کم تر وجود کے ساتھ رہتا ہے کیوں ایک فرد کو بڑی کامیابیاں اور دوسرے کو انتہائی پست ناکامیاں ملتے ہیں کیوں ایک آدمی غیر معمولی اور بہت مشہور مکرر جبکہ دوسرا اوست درجے کا اور نامقبول مکرر ہے کیوں ایک شخص اپنے کام یا پیشے میں غیر معمولی ذہانت کا علم بردار جبکہ دوسرا شخص ساری زندگی بیلوں کی طرح سخت مشکت کرنے کے باوجود کوئی قابل ذکر کام کی تکمیل نہیں کر پاتا کیوں ایک آدمی نہ قابل علاج بیماری سے صحتیاب اور دوسرا نہیں ہوتا کیوں بہت سے اچھے رہم دل مذہبی لوگ ظالموں کا اپنے ذہن اور جسم پر تشدد برداشت کرتے ہیں کیوں بد اخلاق اور لا مذہب لوگ کامیاب اور آلہ صحت سے لطفندوس ہوتے ہیں کیوں ایک عورت شادی سے مسرور اور شادہ جبکہ اس کی بہن بہت مغموم اور مایوس ہے کیا ان سوالات کے جوابات کا تعلق آپ کے کانشس اور سب کانشس مائنڈ کی کار کردگی سے ہے یقیناً بہت ہے مندرجہ بالا اور اس طرح کے دوسرے بے شمار سوالات کے جوابات کے اظہار کرنے کا مقصد میری اس کتاب کو لکھنے کا محرک بنیں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے ذہن کی بہت سی بنیادی سچائیاں ممکنہ حد تک سادہ الفاظ میں بیان کروں میرا ایمان ہے اور یہ قطعی طور پر ممکن بھی ہے کہ ابتدائی بنیاد رکھنے والے بنیادی قوانین زندگی اور آپ کے ذہن کی عام روز مرہ زبان میں تشریح کی جا سکتی ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب کی زبان وہ ہے جو روز ناموں رسالوں آپ کے کاروباری دفتر آپ کے گھر اور کار خانوں میں استعمال کی جاتی ہے میں آپ کو پور زور تحقید کرتا ہوں کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور بیان کردہ تقنیق کے اہم نقاط کا اپنی زندگی میں اطلاق کریں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو مجھے یقینیں قامل ہیں آپ تلسماتی کار کردگی والی طاقت پر دسترت حاصل کر لیں گے جو آپ کو انتشار نقبک یاسیت اور ناکامی سے بلندو بالا کر دے گی یہ آپ کی صحیح مقام کی جانب رہنوائی مشکلات کو حل کرنے کے علاوہ جذباتی اور مادی پابندیوں سے دور کر کے آپ کو خوشیوں اور ذہنی سکون سے بھری شاہ راہ آزادی پر گامزن کر دے گی آپ کے تحت شعور کی یہ تلسماتی طاقت آپ کو بیماری سے صحتیاب اثرینوں مضبوخ اور زندگی سے بھرپور بنا دے گی یہ سیکھنے کے لیے آپ اپنی انجونی قوتوں کو کس طرح استعمال کریں آپ کو خوف کے قید خانے کا دروازہ کھولنا ہوگا پھر آپ نئی زندگی میں داخل ہو جائیں گے تلسماتی کام کرنے والی طاقت کا اجرا ذاتی صحتیابی ہمارے تحت شعور کی قوتوں کا بہت متاثر کن ثبوت ہوتا ہے بیالیس سال سے زائد عرصہ پہلے میں نے جلد کی جان لیوہ بیماری سے چھٹکارہ پانے کے لیے اپنے تحت شعور ذہن کی صحتیابی کرنے والی قوت جس نے مجھے تخلیق کیا ابھی تک برقرار رکھا اور میرے تمام اہم کاموں پر اثر انداز ہوتی رہی ہے اس کو استعمال کرنے کا پتہ ارادہ کیا جو تکنیک میں نے استعمال کی اس کو تفصیل سے میں نے اس کتاب میں بیان کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ دوسرے تمام انسانوں کو بھی تحت شعور کی گہرائی میں موجود لا محدود و صحت بخش طاقت پر اعتبار کرنے میں مدد دے گی میں نے اپنے مہربان ڈاکٹر دوست کے دفتر میں اچانک احساس کیا کہ تخلیقی صلاحیت جس نے میرے تمام آزا کو بنایا میں نے جسم کی تذہین کی دل کو روان کیا وہ اپنا کام خود کر سکتا ہے قدیم مقولہ ہے ڈاکٹر زخم پر پٹی بانتا ہے اور خدا اسے بھرتا ہے آپ کی پور تاثیر دعاوں سے ظہور کرامات سائنسی انداز میں کی گئی دعا تحت شعور اور شعوری ذہن کی سطح پر ہم اہنگ رابطے کو سائنسی طور پر مخصوص مقصد کی طرف راہنما کرتی ہے یہ کتاب آپ کو آپ کے اندر موجود لا محدود طاقت کا دروازہ کھولنے کا سائنسی طریقہ بتائے گی اور آپ جو چاہتے ہیں یا تمنا کرتے ہیں یعنی خوشوں سے بھرپور امارت والی زندگی کو حقیقی زندگی میں حاصل کرنے کے قابل بنا دے گی اس تلسماتی کام کرنے والی قوت کا استعمال شروع کر دیں اور روز مرہ کے معاملات سکون سے نبٹائے کاروباری مسائل حل کریں اور خاندانی تعلقات میں ہم اہنگی لائیں مجھے پکا یقین ہے کہ آپ اس کتاب کو کئی دفعہ پڑھیں گے کئی ابواب آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ تلسماتی طاقت کام کرتی ہے اور کس طرح آپ اپنے اندر موجود پنہاں ذہانت اور تخلیقی تحریک کو باہر نکالیں گے تحتر شعور ذہن کو متاثر کرنے کی سادہ تقنیق سیکھیں لام حدود خزانے کا درد کھولنے کے لیے نئے سائنسی طریقے پر عمل کریں اس کتاب کا متعلیہ احتیاط شوک اور دھیان سکھ کریں خود پر ثابت کر دیں کہ یہ حیرت انگیز طور پر آپ کی مدد کر سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے اور میرا ایمان ہے یہ آپ کی زندگی میں تبدیلیوں کا نکتہ آغاز ہوگا ہر شخص دعا کرتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کس طرح مقبول اور پر اثر دعا کی جاتی ہے آپ کو اپنی روزانہ مصروفیات میں سے ایک جس کے طور پر دعا کیے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے کسی ہنگامی صورتحال خطرے یا پریشانی کے وقت بیماری اور جب موت دبے پاؤں آتی ہے تو آپ اور آپ کے دوست خوب دعائیں کرتے ہیں آپ اخبار کا متعلیہ کریں اس میں خبر دی گئی ہوگی کہ ایک بچہ جو نہ قابل علاج بیماری میں متعلیہ تھا اس کے لیے دعا کی گئی قوموں کے درمیان امن کے لیے کان کونوں کی گروہ کے لیے جو سیلاب زدہ کان میں فس گیا تھا تمام قوم نے ان کے لیے دعائیں کی بعد میں کان کونوں نے بھی بتایا انہوں نے بھی جب وہ بچانے والوں کا انتظار کر رہے تھے دعائیں کی تھی پائلٹ کہتا ہے جب اس نے ہنگامی طور پر جہاز کو کامیابی سے اتارا تو دعا کی تھی دعا ہمیشہ مشکلات کے وقت موجود امداد ہوتی ہے لیکن آپ کو دعا کرنے کے لیے مشکلات کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں دعا کو اپنی زندگی کا لازمی اور تعمیری جز بناو دعا کا ڈرامائی جواب انوانات بناتا ہے اور دعا کی تاثیر موضوع کی تصدیق کرتی ہے بچوں کی بہت سی سادہ دعائیں روزانہ میز پر خدا کی نعمتوں کی سادہ شکر گزاری لوگوں کے ساتھ میرے کام نے لازم کر دیا کہ میں دعا کی مختلف جہتوں کا متعلیہ کروں میں نے دعا کی قوت کا خود اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے میں نے بہت سے لوگوں سے گفتگو کی اور کام کیا جو دعا کی مدد سے بہرابر ہوئے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے دوسروں کو کس طرح بتایا جائے کہ دعا کھنیں وہ لوگ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں انہیں معقول انداز میں سوچنے اور عمل کرنے میں مشکل ہوتی ہے ان کو عمل کرنے کے لیے ایک ایسے آسان طریقے کی ضرورت ہے جو نہ صرف سادہ اور واضح ہو بلکہ وہ قابل عمل بھی ہو اور انسانوں کی ہر ہنگامی حالت میں رہنوائی کرے اس کتاب کی منفرد خصوصیت اس کتاب کی منفرد خصوصیت یہ ہے کہ یہ زمین پر عملی طور پر لوگوں کے کام کے لیے ہے یہاں سادہ قابل استعمال تکنیک اور فوائد پیش کیے گئے ہیں جن کا آپ آسانی سے اپنے روز مرہ عملی زندگی میں اطلاق کر سکتے ہیں میں نے ان سادہ طریقوں کو ساری دنیا میں مردوں اور خواتین کو سکھایا ہے حال ہی میں ہزار سے زائد مردوں اور خواتین نے جن کا تعلق مختلف مذاہب سے تھا لاؤس اینجلس میں ایک خصوصی کلاس میں شرکت کی اس کلاس کے بہت سے شرکاں تین سو کلومیٹر دور سے شرکت کے لیے آئے تھے وہاں میں نے اس کتاب کے صفحات میں درج چیدہ چیدہ خصوصیات بیان کی مجھے یقین ہے اس کتاب کی اہم خصوصیات آپ کو بھی متاثر کریں گی یہ کتاب اس بات کا بھی انکشاف کرے گی کیوں اور کس ویلہ سے آپ اپنی اس دعا کا الٹ پاتے ہیں جس کے لیے آپ نے دعا کی تھی مجھ سے دنیا کے ہر خطے میں لوگوں نے ہزاروں مرتبہ پوچھا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میں نے بار بار دعا کی اور مجھے کوئی جواب نہیں ملا اس عام شکایت کے اسباب کا جواب آپ اس کتاب میں پائیں گے تحت شعور ذہن کو متاثر اور صحیح جواب حاصل کرنے کے بہت سے طریقوں نے اس کو غیر معمولی قابل قدر کتاب اور پریشانیوں کے وقت ہمیشہ موجود امداد بنایا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس شعہ پر ایمان ہو وہ انسان کی دعا کا جواب ضرور لائے دعا کا جواب اس وقت آتا ہے جب فرد کا تحت شعور ذہن اس کی ذہن کی تصویر یا خیال کو جواب دیتا ہے یہ قانون یقین دنیا کے تمام مذاہب میں عمل پذیر ہے اور اسی لیے وہ نفسیاتی طور پر سچ ہے بدھوں، عیسائیوں، مسلمانوں اور یہودیوں کو ان کی دعاوں کا جواب اس لیے نہیں ملتا کہ ان کا تعلق کسی خاص نسل، مذہب، عقیدہ، منتر، قربانی یا نظرانے سے ہے بلکہ صرف اس اعتقاد یا ذہنی قبولیت اور اثر پذیری کی وجہ سے ہے جس کے لیے انہوں نے دعا کی تھی قانون زندگی دراصل قانون اعتقاد ہے اور اعتقاد کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسا انسان سوچتا ہے ویسے ہی اس کے ذہن، جسم اور حالات کی کیفیت ہوتی ہے یہ ایک تقنیق اور طریقے کار ہے جو اس فہم پر منحصر ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور ایسا کیوں کر رہے ہیں پھر آپ کا تحت شعور ذہن زندگی کی تمام اچھی چیزوں کو ٹھوز صورت میں لانے میں آپ کی مدد کرے گا دعا کی قبولیت آپ کے دل کی تمنا کی تکمیل ہے تمنا دعا ہے ہر شخص، صحت، خوشی، تحفظ، ذہنی سکون اور اظہار حق کا تمنای ہے لیکن اکثر لوگ متعین نتائج حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں جامعہ کے ایک پروفیسر نے حال ہی میں تسلیم کیا میں جانتا ہوں اگر میں اپنا ذہنی رویہ تبدیل کر لیتا اور اپنی جذباتی زندگی کا رخ بدل لیتا تو مجھے الثر دوبارہ نہیں ہوتا لیکن میرے پاس کوئی تقنیق یا طریقے کار نہ تھا میرا ذہن میری مشکلات کے سلسلے میں پیٹر ادھر بھٹکتا رہا میں نے خود کو مایوس، شکست خوردہ اور ناخوش محسوس کیا اس پروفیسر کو مکمل صحت کی تمنا تھی اس کو اس راستے سے آگہی کی ضرورت تھی جس پر اس کا ذہن کام کرتا اور اسے اس قابل بناتا کہ اس کی تمنا کی تکمیل کر سکتا اس کتاب میں بیان کردہ صحتیابی کے طریقوں پر عمل کر کے وہ پورا اور مکمل انسان بن سکتا ہے تمام انفرادی اشخاص کا ایک مشتر کا ذہن ہے ایمرزن تلسماتی کام کرنے والے تحت شعور ذہن کی قوت آپ کی اور میرے پیدائش کسی چرچ یا دنیا سے پہلے موجود تھی زندگی کی بڑی بڑی عبدی سچائیاں اور اصولوں کا وجود تمام مذاہب میں مقدم ہے ان خیالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ کو تاقیق کرتا ہوں آپ ابواب زیل میں بیان کردہ مہیر العقل تلسماتی کائی پلٹ دینے والی قوت کو گرفت میں لے لیں جو ذہنی اور جسمانی زخموں کو مندمل اور خوف سے مارے ہوئے ذہنوں کو اعلانِ آزادی عطا کرے گی بلکہ آپ کو غربت ناکامی تکلیف محرومی اور مایوسی کی حد بندیوں سے بھی مکمل طور پر آزاد کر دیگی آپ ذہنی اور جذباتی طور پر اس اچھائی کے ساتھ یکچا ہو جائیں گے جس کی آپ تھوست صورت میں ظہور کے تمنائی ہیں پھر آپ کے تحت شعور کی تخلیقی قوت اس کے مطابق رد عمل کرے گی آج بلکہ ابھی اس پر عمل شروع کر دیں اپنی زندگی میں حیرت انگیز واقعات رونما ہونے دیں اسے جاری رکھیں اور اس وقت تک جاری رکھیں جب تک دن طلوع ہو اور اندھیرے دور پرواز کر جائیں پارٹ نمبر ون پہلا باب خزانہ گودام آپ کے اندر اگر آپ اپنی ذہنی بھسارت کو کھولیں اور اپنے اندر موجود لا محدود خزانہ گودام کا مشاہدہ کریں تو لا محدود امادتیں اپنے اردگرد موجود پائیں گے آپ کے علاوہ آپ کے اندر بھی ایک سونے کی کان ہے جس کی آپ کو شاندار شاد مان اور بہتاج سے پور زندگی گزارنے کیلئے ضرورت ہے کوچش سے نکال سکتے ہیں اکثر لوگ خوابے غفلت میں ہیں کیونکہ وہ اپنے اندر موجود لا محدود فراست اور بے انتہا محبت والی سونے کی کان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں آپ اس سے جو کچھ بھی چاہتے ہیں نکال سکتے ہیں ایک مکنہ تیسی لوہے کا ٹکڑا اپنے وزن سے بارہ گناہ زیادہ لوہے کے ٹکڑے کو اٹھا سکتا ہے اگر آپ اس لوہے کے ٹکڑے کو مکنہ تیسیت سے محروم کر دیں تو یہ ایک ذرہ بھی نہیں اٹھا سکتا اسی طرح یہاں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک مکنہ تیسی آدمی ہے جو اعتماد اور یقین سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ جانتا ہے وہ جیتنے اور کامیابی حاصل کرنے کے لئے پیدا ہوا ہے دوسری قسم کا آدمی وہ ہے جو مکنہ تیسیت سے محروم ملتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے میں ناکام ہو جاؤں گا میں اپنی دورت کا واہ دوں گا لوگ مجھ پر ہسیں گے اس قسم کا آدمی زندگی میں آگے نہیں جاتا کیونکہ وہ آگے بڑھنے سے خوف زیادہ ہے اس لئے وہ وہیں رک جاتا ہے جہاں وہ ہے مکنہ تیسی آدمی بن جاؤ اور زمانوں کا راست تلاش کرو زمانوں کا آلہ راست آپ کی رائے میں زمانوں کا آلہ راست کیا ہے جوہری توانائی کا راست جوہری حرارت پیما نیوٹرون بم بین اس سیارہ سفر نہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں پھر یہ بہت آلہ راست کیا ہے اسے کہاں پاسکتے ہیں اور کس طرح اس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور عمل میں لائے جا سکتا ہے اس کا جواب غیر معمولی طور پر نہائیت سادہ ہے یہ راست بہت حیرت انگیز تلسماتی کام کرنے والی طاقت کا ہے جو آپ کے اپنی تحت شعور ذہن میں پائی جاتی ہے یہ آخری جگہ ہے جہاں اسے اکثر لوگ پا لیتے ہیں آپ کے تحت شعور کی حیرت انگیز طاقت اپنے تحت شعور ذہن سے رابطہ کرنا اور اس کی خوفیہ طاقتوں کا اجراک کرنا سیکھ کر آپ اپنی زندگی میں مزید قوت مزید دولت بہتر صحت اور اضافی خوشیاں پاسکتے ہیں آپ کو انہیں حاصل کرنے کے لیے کسی دگ ودو کی ضرورت نہیں ہے یہ تو پہلے ہی آپ کے قبضے میں ہیں لیکن آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ انہیں پانے کے لیے ذہن کو کس طرح استعمال کیا جائے آپ کو یہ سیکھنا چاہیے تاکہ آپ اس کا اطلاق اپنی زندگی کے تمام شعوروں میں کرسکیں جیسے ہی آپ اس کتاب میں بیان کردہ سادہ تقنیق اور طریقے پر عمل کریں گے آپ انہیں حاصل کرنے کا ضروری علم اور فہم حاصل کر لیں گے نئی روشنی آپ میں روح پھونک دے گی اور آپ اپنے اندر ایک نئی طاقت کا احساس کریں گے جو آپ کو آپ کی امیدوں کا احساس کرنے اور تمام خوابوں کو سچا بنانے کے قابل بنائے گی ابھی تیہ کریں آپ اپنی زندگی کو ہمیشہ پہلے سے زیادہ شاندار برطر دولت بند عالی اور زیوہ قار بنائیں گے آپ کے تحت شعور کی پنہائیوں میں موجود لا محدود ذہانت لا محدود طاقت اور ان تمام کی لا محدود رسد جس کی آپ کو بہترین زندگی گزارنے کے لیے لازمی ضرورت ہے اظہار اور ارتقاء کے لیے انتظار کر رہی ہیں اپنے امید ذہن کی ان قابلیتوں کو ابھی سے تسلیم کرنا شروع کر دیں اور وہ بیرونی دنیا میں مادی صورت اختیار کر لیں گی آپ کے تحت شعور ذہن کے اندر موجود لا محدود ذہانت ہر شے پر جسے آپ کو وقت کے ہر لمحے اور فضائے بسید کے ہر مقام پر جانے کی ضرورت ہے بشرت یہ کہ آپ کھلے ذہن اور اچھے وصول کرنے والے ہوں آپ نئے خیالات اور نظریات اپناتے ہیں تو وہ آپ کو نئی ایجادیں سامنے لانے نئی دریافتیں کرنے برامے اور کتابیں لکھنے کے قابل بنا دیں گی مزید برنا آپ کے تحت شعور کے اندر کی لا محدود ذہانت آپ پر کائنات کے حقیق علم کی حیرت انگیز اقسام ظاہر کرے گی میں آپ کی زندگی میں مکمل اظہار اور صحیح مقام کے راستے کو افشان کر رہا ہوں آپ اپنے تحت شعور کی حکمت کے ذریعے یا شراکتدار کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں یہ آپ کے گھر کا اچھا خریدار تلاش کر سکتی ہے ساری دولت جس کی آپ کو ضرورت ہے اور مالیاتی آزادی جیسا آپ کا دل چاہے آپ کو مہیا کر سکتی ہے فکر احساس روشنی محبت اور حسن کی طاقت کی اندرونی دنیا تلاش کرنا آپ کا حق ہے حالانکہ یہ غیر مرئی ہے لیکن اس کی افواج طاقتور ہیں آپ اپنے تحت شعور ذہن کے اندر ہر مسئلے کا حل اور ہر رد عمل کا سبب پا لیں گے کیونکہ آپ اخفہ طاقتوں کو باہر نکال سکتے ہیں آپ نے طاقت اور حکمت پر جو کسرت سے آگے پڑھنے تحفظ ملازمت اور برطری کے لیے ضروری ہے دسترت سے حاصل کر لی ہے میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ تحت شعور کی طاقت نے لوگوں کو اپاہش حالتوں سے بلند پھر انہیں مکمل زندگی سے بھرپور اور مضبوط بنا کر آزاد کیا تاکہ وہ دنیا میں خوشیوں صحت اور شادمانی کا تجربہ کریں آپ کے تحت شعور میں ایک دلسماتی صحت یاوے کی قوت ہے جو پریشان ذہن اور شکستہ دل کو صحت یاپ کر سکتی ہے یہ ذہن کے قید خانے کا دروازہ کھول کر آپ کو آزاد کر سکتی ہے یہ آپ کو تمام اقسام کی مادی اور جسمانی پابندیوں سے بھی آزاد کر سکتی ہے کار کردگی کی بنیاد کے لیے لازمی ضرورت جد و جہد کے کسی بھی میدان میں ٹھوس ترقی کار کردگی کی ادم موجودگی میں ناممکن ہے جو اپنے اطلاع میں عالمی ہے آپ اس سے اپنے تحت شعور ذہن کی جراہی میں بھی مہارت پاسکتے ہیں آپ اس کی قوت کو اس کے اصولوں کو اپنے علم کے درست تناسب سے نتائش کے یقین کے ساتھ ان کا اطلاع برائے مخصوص مقاصد اور اہداف جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تجربہ کر سکتے ہیں سابقا کیمیاگر ہونے کی وجہ سے میں یہ ظاہر کرنا پسند کروں گا کہ اگر آپ ہائیڈروجن اور اکسیجن کے ایٹموں کو اول کے ساتھ آخر کا ایک ایٹم کناسب کے ساتھ ملائیں گے تو نتیجہ پانی ہوگا آپ اچھی طرح اس حقیقت سے بھی واقف ہیں کہ اکسیجن کا ایک ایٹم اور کاربن کا ایک ایٹم کاربن مونو اکسائیڈ ایک زہریلی گیس پاناتا ہے لیکن اگر آپ اکسیجن کا ایک دوسرا ایٹم ملائیں گے تو آپ کاربن ڈائی اکسائیڈ حاصل کریں گے اس طرح سے کیمیائی مرکبات کی لام حدود سلطنت میں ہوتا ہے آپ کو یہ نہ سوچنا چاہیے کہ کیمیا طبیعت ریاضی کے اصول آپ کی تحت شعور سے مختلف ہیں اب ہم عام طور پر قبول کیے جانے مرے اصولوں کا تجزگیہ کرتے ہیں پانی اپنی سطح خود تلاش کر لیتا ہے یہ ایک عالمی اصول پانی پر ہر جگہ لاغو ہوتا ہے اب دوسرے اصول کا جائزہ لیں مادہ گرم کیا جائے تو پھیلتا ہے یہ کسی بھی وقت تمام حالات میں ہر جگہ درست ہے آپ لوہے کے ایک ٹکڑے کو گرم کریں تو وہ پھیلے گا چاہے وہ لوہا چین برطانیہ یا ہندوستان کا ہو یہ ایک عالمی سچائی ہے کہ مادہ گرم کیا جائے تو پھیلتا ہے یہ بھی عالمی سچائی ہے کہ آپ اپنے تحت شعور ذہن کو جس شعہ سے بھی متاثر کریں گے وہ خلا کے پردے پر بنیادی شرط تجربے اور واقعے کے طور پر جلوہ گر ہوگا آپ کی دعا کا جواب دیا جاتا ہے کیونکہ آپ کا تحت شعور ذہن اصل سرچشمہ ہے اصل سرچشمے سے میری مراد ایک شعہ کے کام کرنے کا طریقہ ہے مثلا بجلی کا قانون یہ ہے کہ یہ بلند قوت سے پست قوت یعنی پوزیٹیو سے نیگٹیو کی طرف کام کرتی ہے آپ بجلی کا اصول تبیل نہیں کر سکتے جب آپ اسے استعمال کرتے ہیں آپ فطرت سے تعاون کرتے ہوئے حیرت انگیز ایجادیں اور دریافتیں مارز وجود پہلاتے ہیں جو لا دادات طریقوں سے انسانیت پر کرم کر رہی ہیں آپ کا تحت شعور ذہن اصل سرچشمہ ہے اور وہ قانون اعتقاد کے مطابق کام کرتا ہے آپ کو یہ ضرور جاننا چاہیے کہ اعتقاد کیا ہے یہ کیوں اور کیسے کام کرتا ہے آپ کی ذہن کا قانون ہی قانون اعتقاد ہے اس کا مطلب ہے آپ اس طریقے میں اعتقاد رکھیں جس پر آپ کا ذہن کام کرتا ہے اعتقاد پر ایمان رکھیں آپ کے ذہن کا اعتقاد آپ کے ذہن کے خیالات ہیں یہ بالکل سادہ ہے صرف وہ ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں آپ کے تمام تجربات واقعات شرائط اور اعمال تحت شعور ذہن کے کام آپ کے خیالات پر رد عمل ہیں یاد رکھیں یہ وہ نہیں جس پر آپ کو اعتقاد ہے بلکہ آپ کا اپنے ذہن پر اعتقاد جو نتائج لاتا ہے یہ وہ ہیں جھوٹے اعتقاد مشفنوں پہاموں اور انسانوں کے خوف پر اعتقاد رکھنا ختم کریں زندگی کی عبدی سچائیوں اور حقیقتوں پر اعتقاد رکھنا شروع کریں جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی پھر آپ آگے کی طرف پڑھیں گے جو کوئی بھی اس کتاب کو پڑھتا اور تحت شعور ذہن کے اصول کو جو بیان کیے گئے ہیں اطلاق کرتا ہے وہ اس لائک ہے کہ اپنے اور دوسروں کے لیے سائنسی انداز میں دعا کرے آپ کی دعا کا جواب عالمی قانون عمل اور رد عمل کے لحاظ سے دیا جاتا ہے فکر ابتدائی عمل ہے رد عمل آپ کے تحت شعور کا جواب ہے جو آپ کی فکر کی فطرت سے مطابقت رکھتا ہے اپنے ذہن کو ایک ثانیت صحت امن اور بھلائی کے تصورات میں مصروف رکھیں اور ہیرے تنگیز واقعات آپ کی زندگی میں رونما ہوں گے ذہن کا دہرہ پر آپ ایک ذہن رکھتے ہیں لیکن آپ کا ذہن دو نمائیاں خصوصیات رکھتا ہے تمام غور و فکر کرنے والے مرد اور خواتین ان دونوں کے درمیان موجود حد بندی سے واقف ہیں آپ کی ذہن کے دو افعال لازمی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں ہر ایک کو نمائیاں صفات اور قوتوں سے مزین کیا گیا ہے آپ کی ذہن کے دو افعال کو واضح کرنے کے لیے عام طور پر درج زیل ماروزی اور موضوعی ذہن شعور اور تحت شعور ذہن خوشیار اور بیدار ذہن ستھی خودی اور امیق خودی رزاکار ذہن اور مجبور ذہن مرد اور عورت اور دوسری نئی سانسی اصلاحات استعمال کی جاتی ہیں اس کتاب میں شعور اور تحت شعور کی اصلاحات کے ذریعے زندگی کی اس دوہری فطرت کو ساری کتاب میں پیش کیا گیا ہے عدب سارائے مرد اور تو سارا Hongید تناerd کی